اربوں کا ایک ایسا خاندان جو دور دراز سہراؤں سے اٹھ کے دنیا کے امیر ترین خاندانوں کی فیرست میں شامل ہو گیا ایک تحقیق کے مطابق یہ خاندان دنیا کے چھ فیصد آئل کا مالک ہے اور ان کی مجموعی دولت تقریباً ایک ٹریلین ڈالرز ہے اسی خاندان کے ایک حکمران نے سات عرب ریاستوں کو ایک کٹھا کیا اور دنیا کے نقشے پہ یونائٹڈ عرب ایمریڈز کی بنیاد رکھتی ویورز آج ہم الناحیان یا ابودابی کے حکمران خاندان کی فیملی ٹری دیکھیں گے یہ خاندان عربوں کے کس طبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ لوگ ابودابی کے تاہت تک کیسے پہنچ گئے ابودابی کو ابودابی کیوں کہا جاتا ہے اس نام کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اس خاندان کے لوگ انڈین کرنسی کیوں استعمال کیا کرتے کیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان پہ بھی حکمرانی کی ویورز میں ہوں اعتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفرٹینمنٹ چینل ویورز اگر ہم موجودہ یونائٹڈ عرب ایمریڈز کا میپ دیکھیں تو ہمیں اس کی کل سات ریاستیں نظر آتی ہیں جن میں ابودابی، دبئی، شارجہ، اجمان، امالکوین، فجیرہ اور راسل حیمہ شامل ہیں ان تمام ریاستوں میں مختلف عرب خاندان حکومت کر رہے ہیں جہاں تک ابودابی کی بات ہے تو اس پہ الناحیان خاندان حکومت کر رہا ہے اس خاندان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خاندان ابودابی پہ تو حکومت کرتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کا پریزیڈنٹ بھی اسی خاندان سے ہوتا ہے چنانچہ الناحیان خاندان کی فیمنی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربوں کے ایک قبائلی اتحاد بنیاس پہ آنا پڑے گا اس اتحاد میں دبئی سے لے کر قطر تک تقریباً گیارہ قبیلے شامل تھے اور الناحیان خاندان کا تعلق اسی اتحاد کے قبیلے الفلاحی سے ہے جو اس اتحاد کے لیڈر یا سردار کے طور پہ جانے جاتے تھے یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ اسی قبائلی اتحاد کے قبیلے الفلاحی سے موجودہ دبئی کا حکمران خاندان المختوم تعلق رکھتا ہے چنانچہ الناحیان خاندان کے جدیمجد نحیان تھے جو بنیاس قبائلی اتحاد کے سردار کے طور پہ جانے جاتی ہیں یہ لوگ لیوہ کے علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں بستے تھے جو موجودہ بودھابی اور سعودی عرب کے بارڈر پہ ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے اس علاقے میں رہتے ہوئے یہ لوگ خجور کی تجارت کیا کرتے نحیان کی طرح ان کے بیٹے شیخ عیسیٰ بھی بہت سکون سے حکومت کرتے رہے لیکن اس قبیلے کی قسمت شیخ عیسیٰ کے بیٹے شیخ دیاب کے دور میں بدل گئی سن سترہ سو اکسٹھ میں جب شیخ دیاب تخت نشین ہوئے تو وہ شکار کی مہمات پہ اپنے لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے ایک دفعہ ان کا بھیجا گیا ایک شکاری گروہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک میٹھے پانی کے چشمے تک جا پہنچا چونکہ اس علاقے کا پتہ دینے والا ایک ہرن تھا چنانچہ اس کے نام سے اس علاقے کا نام ابودہ بھی رکھا گیا جس کا مطلب تھا ہرن کی سرزمین سن سترہ سو ترانوے میں شیخ دیاب نے اپنے بیٹے شہبود کو اس جزیرے میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا جنہوں نے وہاں تقریباً بیس گھروں کا ایک گاؤں بنایا اور ابودہ بھی کے علاقے میں اپنی حکومت کا آغاز کیا یہ گاؤں اتنا تیزی سے پھیلا کہ کچھ ہی عرصے میں محض بیس گھروں سے چار سو گھروں تک پھیل گیا جس کے بعد شیخ شخبود نے ابودہ بھی کو بنیاس قبائلی تحات کے دارالحکومت کا درجہ دے دیا شیخ شخبود کے بعد ان کے تین بیٹوں نے باری باری حکومت کی ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے شیخ محمد کا دو سالہ دور خاصہ غیر مقبول تھا تاہم شیخ تحنون کے دور میں بمبئی سے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے سمندری راستوں کے حصول کے لیے قریبی ریاست راسل خیمہ پہ حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا اس کے بعد انگریزوں نے ان تمام ریاستوں کو ایک معاہدہ یا ٹریٹی سائن کرنے پہ مجبور کیا چنانچہ سن 1820 میں دوسری ریاستوں کے ساتھ ساتھ شیخ تحنون نے بھی انگریزوں کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کر لیا جسے جرنل میری ٹائم ٹریٹی کہا جاتا ہے اس معاہدے کے مطابق یہ تمام ریاستیں میڈل ایسٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گی اور بدلے میں بریٹش راج ان کی حفاظت کرے گا اس معاہدے کے بعد ان تمام ریاستوں کو برطانیہ کی تجارتی ریاستیں یا ٹریشل سٹیٹ کہا جانے لگا اور یہ تمام علاقہ ایک طرح سے برطانیہ کے زیرے کنٹرول آ گیا سن 1833 میں شیخ تحنون کو ان کے بھائی شیخ خلیفہ نے قتل کر دیا اور خود طاقت پہ بیٹھ گئے شیخ خلیفہ کا اپنے بھائی کو قتل کر دینا اور ابودابی کو آل سعود اور وہابی امیر کے ماتحت کرنا تاریخ کی ایک اور بڑی ریاست کی بنیاد بنا ان کے ان اقدامات سے بنیاس قبائلی اتحاد کا ایک بڑا قبیلہ الفلاثہ یا الفلاثی الگ ہو کے دبئی ہجرت کر آیا اور پھر انہی سے دبئی کا حکمران خاندان المختوم وجود میں آیا شیخ خلیفہ نے بدھوں کے کئی بنیادی کامانین کی خلاف ورزی کی جس کے نتیجے میں انہیں ان کے ایک بھتیجے عیسیٰ بن خالد الفلاہی نے قتل کر دیا ان کی موت کے بعد بنیاس قبائل میں تحت کو لے کے ایک خانہ جنگی کا آغاز ہوا لیکن کچھ ہی عرصے بعد برطانوی حکومت کی مداحلت سے شیخ تحنون کے بیٹے شیخ سعید کو اگلا لیڈر چن لیا گیا شیخ سعید نے راسل خیمہ کے حکمران خاندان القاسمی کے ساتھ ایک اتحاد بنا لیا جس کا مقصد آس پاس کی دوسری امارات جیسے دبئی، اجمان اور امالکوین کو کچلنا تھا ان چھوٹی ریاستوں پہ حملوں کے ساتھ ساتھ شیخ سعید نے اپنے سے کئی گناہ طاقتور آل سعود پہ بھی متحد حملے کیے ان کے بعد ان کے ایک کزن شیخ زائد بن خلیفہ تفنشین ہوئے جنہیں زائد دا گریٹ بھی کہا جاتا ہے اپنی حکومت کے آغاز میں انہوں نے طاقتور شارجہ کی ریاست کے ساتھ کئی جنگیں لڑی یہاں تک کہ ایک جنگ میں انہوں نے شارجہ کی حکمران شیخ خالد بن سلطان کو قتل کر دیا اس کے علاوہ انہوں نے قطر اور آل سعود کے ساتھ بھی کئی جنگیں لڑی اور انہیں کافی نقصان بھی پہنچایا سن 1892 میں شیخ زائد نے انگریزوں کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس کے مطابق ابودابی کی تجارت کا کنٹرول ڈریکٹلی برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا سن 1894 تک انہوں نے شارجہ کی بالا دستی مکمل طور پہ ختم کر دی اور اس قطعے کے سب سے طاقتور شیخ ون کے سامنے آئے یہی وجہ تھی کہ انہیں زائد ڈا گریٹ کہا جاتا تھا ان کی مختلف شادیوں سے لا تعداد بچے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے چار بیٹے باری باری تخ پہ بیٹھے ان کے سب سے بڑے بیٹے خلیفہ نے اپنی ماں کے کہنے پہ جانشینی سے انکار کر دیا چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے شیخ تحنون کو اگلا حکمران منتحد کر لیا گیا تحنون تقریباً تین سال حکومت کرنے کے بعد پچپن سال کی عمر میں انتقال کر گئے ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی ہمدان تخت نشین ہوئے لیکن ان کی حکومت کئی وجوہات کی بنا پہ خاندان کے اندر اور باہر غیر مقبول تھی سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے خاندان میں دی جانے والی مرات کو ختم کر دیا اور دوسرا یہ کہ چونکہ ابودابی کی عبادی آل سعود کے خلاف تھی تو انہوں نے سعودی بادشاہ کنگ عبدالعزیز سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کی ان کے ان اقدامات سے ریاست میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو چکا تھا چنانچہ دو حکمرانوں کے بعد شیخ سلطان کے بڑے بیٹے شیخ شخبوت ریاست کے بروے حکمران بنے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ شخبوت سے لے کے آج تک ابودابی کے آنے والے تمام حکمران شیخ سلطان کی نسل سے ہیں بیوز شیخ شخبوت کے دور میں ابودابی سمیت تمام پروشل سٹیٹ میں تجارت کے لیے بریٹش انڈیا کی کرنسی استعمال ہوتی مطلب انڈین روپیہ استعمال کیا جاتا تاہم شیخ شخبوت نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس سے برطانوی راج کو ایک بڑا دھچکا لگا انہوں نے اپنی ریاست کے زخائر کو کرنسی کی بجائے سونے کی شکل میں رکھنے کو ترجیح دی انہی کے دور میں سن انیس سو اٹھاون میں ابودابی سے آئل دریافت ہوا اور اس کی ایکسپورٹ بھی شروع ہو گئی لیکن شیخ شخبوت نے تیل کی ایکسپورٹ سے حاصل کی جانے والی رقم کو خرچ کرنے سے انکار کر دیا ان کے یہ ایک دام برطانیہ اور ابودابی کی اشرافیہ کے لیے موزونہ تھے چنانچہ ابودابی کی اشرافیہ کی درخواست پہ انگریزوں نے شیخ شخبوت کے خلاف بغاوت کرا دی اور انہیں معذول کر دیا اس کے بعد شیخ شخبوت اور ان کے خاندان نے اپنی بقیہ زندگی ایران میں گزاری ان کے بعد ایک ایسی شخصیتنی حکومت سمحالی جنہوں نے ابودابی سمیت آس پاس کی تمام ریاستوں کا نقشہ ہی بدل دیا ان کا نام شیخ زائد بن سلطان الناحیان تھا انہوں نے حکومت سمالتے ہی تیل کی پیداوار سے فائدہ اٹھانا شروع کیا اور پوری دنیا سے مختلف انجنئرز اور آرکیٹیکس کو ابودابی بلوایا جس کا مقصد اس شہر کو ایک موڈرن شہر میں تبدیل کرنا تھا کہا جاتا ہے کہ موڈرن ابودابی کو ڈیزائن کرنے والا آرکیٹیکس جاپان سے تعلق رکھتا تھا سن 1968 میں چونکہ برطانیہ ایک سپر پاور کی حیثیت کھو چکا تھا اور برسگیر سے بھی بریٹش راج کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا چنانچہ انگریزوں نے اپنی ان تجارتی ریاستوں سے تمام معایدے منسوخ کر دیئے اور اس پورے علاقے سے دسبردار ہونے کا اعلان کر دیا شیخ زائد نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے آس پاس کی سات میں سے چھ ریاستوں کو اکٹھا کر لیا اور ان ریاستوں کے حکمرانوں کو اکٹھا کر کے ایک ریاست کی شکل دینے میں رضا مند کر لیا ساتوی ریاست راس الخیمہ بھی ایک سال بعد اس اتحاد میں شامل ہو گئی چنانچہ ان سات ریاستوں کے اتحاد سے میڈل ایسٹ میں ایک نئی ریاست کا جنم ہوا جسے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا نام دیا گیا اور شیخ زائد بن سلطان اس نئی ریاست کے پہلے پریزیڈنٹ جبکہ دبائی کے شیخ راشد بن سعید اس کے وائس پریزیڈنٹ مقرر ہوئے شیخ زائد بن سلطان سن 2004 میں 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے انہیں ابودابی کی شیخ زائد مسجد کے اہاتے میں دفن کیا گیا ان کی چھیں بیویوں سے کم و بیش انیس بیٹے تھے اور ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے شیخ خلیفہ بن زائد النہیان نے ان کی جگہ سمح لی ان کے دور حکومت میں یو اے ای علاقے کی ایک اقتصادی پاور بن گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کی پولیسیز کی بدولت میشت کا تیل پر انحصار کم ہونے لگا اور نون آئل ایکانومی ترقی کرنے لگی سن 2008 میں مالی برہان کے دوران انہوں نے بطور صدر دبائی کو اربو ڈالرز کی مدد فراہم کی دنیا کا سب سے اونچا ٹاور جو اصل میں برش دبائی کہلاتا تھا انہی کے احزاز میں اسے برش خلیفہ کا نام دیا گیا جنوری سن 2014 میں انہیں فالج کا اٹیک ہوا جس کے بعد انہوں نے ریاستی سرگرمیوں سے کنارہ کشی احتیار کر لی اور سن 2022 میں ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی جو شیخ زائد کے تیسرے بیٹے ہیں شیخ محمد بن زاہد ابودابی کے اگلے حکمران اور یوئے ای کے تیسرے پریزیڈنٹ بنے انہیں ایم بی زی بھی کہا جاتا ہے اور موجودہ تاریخ میں ان کا شمار طاقتور ترین عرب حکمرانوں میں ہوتا ہے انہوں نے حال ہی میں ابودابی کے حکمران کی حیثیت سے اپنے بیٹے خالد بن محمد کو اگلا ولی اہد نامزد کر دیا جو مستقبل میں ابودابی کے حکمران اور یوئے ای کے ممکنہ پریزیڈنٹ ہوں گے ویورز آل سعود یا سعودی رائل فیملی کا شجرہ نصب کہاں سے چلتا ہے آل سعود کے شاہی خاندان کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے سکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور ملاحظہ کیجئے تینک یو سو مچ اللہ حافظ